بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمیشن کے پیر فارم سے آج میں آپ کو آئی وے کی ڈیلی پراغرس رپورٹ کے مطالق بتاؤں گا کہ آپ پراغرس رپورٹ کے فارمیٹ کو کیسے بنا سکتے ہیں جس میں کون کون سی ایکٹیوٹیز ایڈ ہوئیں گی تو اس مطالق میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دے دی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مکمل اس کے روڈ کے ایکٹیوٹیز اور نیچے اس کی آر ڈیز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں اور یہ بار چارٹ ہے جو اس کے مختلف کلرز وغیرہ کوپر ہم نے فیلپ کیا ہوا ہے تو ڈیلی پراغرس رپورٹ فارمیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس پورجیکٹ ایکٹیوٹیز روڈ کا جو پورجیکٹ ہے اس کی ایکٹیوٹیز ہونی ہیں سب سے اوپر ہمارے پاس جو پہلے نمبر پہ چیز آتی ہے وہ کلیرنگ اینڈ گریبنگ کی آتی ہے کلیرنگ اینڈ گریبنگ روڈ کے اندر سب سے فرسٹ ایٹم ہوتا ہے کام سٹارٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس کلیرنگ اینڈ گریبنگ آتی ہے دوسری نمبر کے اوپر نیچرل گراؤنڈ کمپیکشن اینڈ جیسی جس کو کہا جاتا ہے تھرڈ نمبر کے اوپر فارمیشن اون بیکمنٹس ہوتی ہیں فارمیشن اون بیکمنٹس کی مختلف لیئرز ہوتی ہیں مختلف فیلنگ کے ساب سے یہ سب گریٹ ٹاپ تک یہ ہماری فارمیشن اون بیکمنٹ ہوتی ہے یہ لیئرز وائز ہوتا ہے اس کے بعد سب گریٹ کے ماری ایکٹیوٹی آتی ہے اس کی دو لیئرز ہوتی ہیں یہ تھوڑی اس کی ایکٹیوٹیز ہم پرائیس رپورٹ کے اندر لکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سب بیس کی ایکٹیوٹیز آتی ہے یہ تھکنس وائز ہوتے ہیں یہ مختلف یہ لیکن میکسیمم یہ ٹو لیئرز کے اندر ہیز ہوتی ہیں اس کے بعد وارٹر باؤنڈ میک ڈم وی ایم یا ایگریگیٹ بیس سکورس اس کی ایکٹیوٹی آتی ہے اس کے بعد سٹون ڈسٹ وغیرہ ہمارے پاس کے وارٹر باؤنڈ کے اپر جو ہم نے سٹون ڈسٹ کو لے کرنا ہے اس کے بعد نمبر ایٹ کے اوپر ہمارے پاس وارٹر باؤنڈ کللنگ سرفیز ہے ہمارے پاس کے جو وارٹر باؤنڈ ہم اس فائل کرنے سے پہلے اس کی سپائی کرتے ہیں اس کے بعد نمبر نائن کے اوپر ہمارے پاس پرائیم کوٹ آجاتا ہے پرائم کوٹ کرنا ہے نمبر ٹین کے اوپر ہمارے پاس اسفالٹک بیئس کوٹس اے بی سی آتا ہے یہ ایک لیئرز میں یا دو لیئرز میں بنانا ہے اس کے بعد مرپاس الیون نمبر کو پر ٹیک کوٹ آ جائے گا اور ٹویل نمبر کے اوپر اسفارٹ ویرنگ کورس آ جائے گی تو اس کے بعد تھاڈ نمبر کے اوپر اسی طرح سب سے آخر میں لینڈ مارکنگ یہ میکسیموم روڈ کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اسی بیسز کے اوپر ڈیلی پرگرس رپورٹ بنائی جاتی ہے اور تاکہ جو بھی ڈیلی کا کام ہوتا ہے اس کو آپ کلر فول کر کے اپنے کمپویٹر کے اندر یا اس کو سادہ پرنٹ نکال کے اس کے ہائی لائٹر سے کلر کر سکتے ہیں آپ لیفٹ سیڈ کو اوپر آ جائیں اوپر سب سے پہلا کالم آپ کا سیریل نمبر کا اس کے بعد اس کی آپ ادھر ڈسکرپشن کو ایڈ کر دیں گے پورجیکٹ ورکنگ ایکٹیوٹیز کے نام سے آپ ادھر اپنے پورجیکٹ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں پورجیکٹ ورکنگ ایکٹیوٹیز جب آپ ایز ایز یہی ہیڈنگ بھی آپ رہنے دیں تو یہ آپ ادھر اس کی ہیڈنگ اوپر بنا دیں اس کی ٹیکٹ اور اس کا ادھر سے سکیل وغیرہ آپ ادھر سے ایڈجسٹ کر دیں اس کو سیلیکٹ کر دیں اس کا انٹیکس آئیز اور اس کا بیک گراؤنڈ کلر وغیرہ جو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اس کو سٹارٹ میں دے دیں اس کا کلر وغیرہ یہ دونے چیزوں پر سیلیل نمبر اور پورجیکٹ ورکنگ ایکٹیوٹیز اس کو آپ سینٹر کر دیں اور اس کا جو بھی کلر وغیرہ آپ ادھر سے چینج کرنا چاہتے ہیں ٹیکس کا وہ دے دیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس سیلیل نمبر ون جو سیلیل نمبر ون کے لیے ہمارے پاس جو جو درہ ہم ڈسکرپشن دیں گے تو آپ دے سکتے ہیں سب سے پہلے ایکٹیو ہمارے پاس کلرنگ ریبنگ کی تھی اور ہمارے پاس 30 نمبر ایکٹیوٹی تھی وہ لینڈ مارکنگ کی تھی تو لینڈ مارکنگ اس کے بعد سوالڈ ویرنگ کورس ڈیک کوٹ سوالڈ بیس پرائیم ڈبلیو بی ایم سٹون ڈاس تو یہ ہم نے اوپر سے سٹارٹ کرنا ہے ہمارے ہمارے سٹ ایکٹیوٹی ہوئے گی اس کو ہم نے سب سے اوپر رکھنا ہے بار چارٹ کے اندر تو ہم سب سے اوپر اس کا ہیڈنگ دے دیں گے لینڈ مارکنگ کی ہمارے پاس جو پہلی ہیڈنگ آئے گی وہ لینڈ مارکنگ کی آئے گی اس کے بعد سیکڈ نمبر کے اوپر ہم نے ادھر انٹر کرنا ہے اسفالٹ ویرنگ کورس اے ڈیو سی آپ اس کی ادھر ہیڈنگ لکھ دیں اسفالٹک ویرنگ کورس انٹر کر دیں اس کے بعد اس کا تھوڑا سا بڑا کر دیں در سے نمبر تھری کے اوپر ہمارے پاس ادھر آ جائے گا ٹیک اس نمبر تھerasکوٹس کا ادھر نام دیں گے نمبر کے اوپر اسفالٹک بیسکورس ہمارے پاس آئے گا نام اس کا تو ہم نے اس کے نام اسفالٹک بیسکورس ادھر سے کچینج کر دیں ہے نمبر پ ایکٹیوٹی آ جائے گی نمبر کے اوپر پر سکے ایکٹیوٹی مارس آئے گیا امان اس کی اڈنگ دیں گے نیمائے پرائیم کوٹ کے نام سے سکھ نمبر پر ہمارے پاس We 있거든요 کلیرنگ سرفیس جو کہ ہم خاکہ صفائی وغیرہ یا سٹون ڈس کی جو کلیرنگ کرتے ہیں اس فالڈ کے لیے ہوا آ جائے گی سیون نمبر کے اوپر ہمارا پاس سٹون ڈس لیئنگ آ جائے گا ہمارا پاس یہ سٹون ڈس لیئنگ ہمارا پاس وارٹر باؤنڈ کے اوپر آتا ہے وارٹر باؤنڈ کے ماپس دو لیئر ہوئے گی تو ہم نے ادھر اس کی دو لیئر بنانی ہے سٹون ڈسٹ کی اوپر سیکنڈ لیئر کی ہم نے ادھر اس کی بنا دینی ہے کہ سٹون ڈس سیکنڈ لیئر ہم نمبر ایٹ کے اوپر وارٹر باؤنڈ وی ایم سیکنڈ لیئر جو سب سے پہلے ہمارے لیئر آئے گی اسی طریقے سے ہمارا پاس سٹون ڈس کے اوپر سٹون ڈس فرسٹ لیئر آ جائے گی ہم نے سیکنڈ لیئر کو اسے چینڈ کر دیں اس کو ہمیں فرسٹ لیئر کر دینا نمبر ٹین کے اوپر ڈبیو بی ایم فرسٹ لیئر ہمارے پاس ادھر آ جائے گی تو یہ آپ نے اپنی اسی حساب میں آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ کا پاس اس کی لیئر کی thinness ایک 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 لیئر ہے تو آپ نے ادھر ایک ایک لیئر کرنی ہے اگر آپ کا پاس اس کی thinness زیادہ آئے گی اور وہ دو لیئرز میں کرنا ہے تو ٹو لیئرز میں آئے گا الیون نمبر کے اوپر اسی طرح سب بیس سیکنڈ لیئر سب سے پہلے آئے گی اس کے بعد ٹوائل نمبر کے لیئرز کے اندر ہوتا ہے سب گریڈ فرسٹ اور سب گریڈ ٹاپ بھی اس کو آپ کہتے ہیں تو سب گریڈ فرسٹ اور سب گریڈ ٹو کے پر سب سے ہماری لیئر آئے گی اور اسی طریقے سے سب گریڈ فرسٹ لیئر اس کے بعد فورٹن نمبر کے اوپر اس کی ہائیڈنگ آ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس فارمیشن امبیکمنٹ ہے فارمیشن امبیکمنٹ مختلف ہائٹ کے ساب سے ہوتی ہے یہ مختلف لیئر فائیو سکس سیون ایٹ ٹین لیئرز تک بھی آپ کی آتی ہیں آپ کی ہائٹ کے ساب سے یہ چیز ادھر کرتی ہے آپ اس کی لیئرز ادھر بنا لے گی ہیں بنانے کے بعد ان لیئرز کا نمبر لگا دینا ہے میں ادھر اس کا لیئر کا نمبر فائیو بنا دیتا ہوں اور نیچے اس کو پیش کر دیتا ہوں تو نیچے اسی طریقے سے آپ نے امبیکمنٹ لیئر کا نمبر آپ نے ادھر سے چینج کر دینا ہے وان ڈو تری فور فائیو تو میں ادھر فائیو لیئرز بنا دی ہیں تو آپ یہ اپنی لیئرز اپنے ایرے کے ساپ سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد پونٹی نمبر کے اوپر نیچرل گراؤن کمپیکشن اینجی سی اس کی آپ ہیڈنگ دیں گے اور ٹوئنٹی وان کے اوپر کلیرنگ اینڈ گریبنگ کی آپ نے ادھر ہیڈنگ انٹرکار دینی ہے تو یہاں آپ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو روڈ کی ایکٹیوٹیز پہلے چاہ رہی تھی ہمارے پاس وہ ہم نے اوپر سے سٹارٹ کیے تھی کریڑنگ اینڈ گریبنگ سے لے کے اور نیچے جس جم ہم نے اس کی پراغرس بنائی ہے تو سب سے جو لاسٹ والا لینڈ وارکنگ جو سب سے اینڈ والی ایکٹیوٹیز تھی اس کو ہم نے سب سے اوپر رکھنا ہے تاکہ یہ اسی ترتیب سے کے ساتھ ادھر بنتا جائے اس کے بعد آپ نے سارے ٹیکسٹ کو اسے سلیک کر لینا ہے اس کی سینٹرنگ وغیرہ کر دیں جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا ٹیکس سائز وغیرہ چیز کر دیں اس کے بعد رائٹ کلک کر کے کارمیٹ سیل کے اندر آ جائے اور اس کا بارٹر بنا دیں آپ جو بھی اس کا بارٹر بنانا چاہتے ہیں ان کے آپ نے ادھر اس کا بارٹر بنا دینا ہے سب کا ان کی ہیڈیز کے درمیان میں اور ان سب سے نیچے آپ نے ادھر ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے سٹیشن اور بریکٹ لگا دینا ہے آر ڈیز یہ سٹیشن یا آر ڈیز آپ کے سامنے آئے گا آپ نے ادھر ان کالنس کے سامنے آر ڈیز لگا دینے جتنی ڈسسنس کے اوپر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں زیرو سے لے کے ہنڈر ڈر میٹر کے اوپر لگانا چاہتے ہیں ٹو ہنڈر میٹر کے اوپر لگانا چاہتے ہیں پائیو ہنڈر گو میٹر تو آپ اس کو لگا دیں تو میں ادھر سے اس کا انٹر ولی جو ہے ہنڈر ہنڈر میٹر کو اوپر لگا دیتا ہوں اس کو فائنٹس اگ Kamerati لیٹر کی لمبی لیندھ کی اوپر ، آئیшь کے بعد آپ نے اوپر سارے کالوم اس کو سلیکل کر لینا ہے اپنے metro کی description جب ک لای stretch کلی کرنا ہے اس کے اوپر اور ادھر سے آپ نے ورث کچھ کن کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے ثری منبر آپ نے کالیم کا ورث دے دینا آپ تھری سے کم بھی کر سکتے ہیں نافی بھی اپنی سب کو سلیک کر دینا ہے فار میٹ سزیل کے اوپر چلا جانا ہے اور ادر سے آپ نے الینمیٹ اس کی اوپر آنا تو آپ اس کو نیچے کریں گے تو یہ rd آپ کی وائٹی کل ہو جائے گی u 레�س کو نائنٹی کو پر کریں گے تو یہ آپ کی وائٹیکل حالت میں آجائے گی تو آپ نے اس کو اوپر نائنٹی کو پر اس کو کر کے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ فار میٹس اے لیل و مرٹ کو پر آنا ہے custom میں آ جانا ہے ادھر سے آپ نے zero Desert ID کا فار میٹť سزیل لگا کے اس آپ اس کا ٹیکسٹ وغیرہ اتصاف چینج کر سکتے ہیں اس کے کلرز وغیرہ چینج کرتے ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کا ایک کالم بھی ہے یہ بھی آپ کا ہندر میٹر کے اوپر بن گیا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے اوپر آ جائے گی آر ڈی ساری نیچے اس بارٹم کے اوپر نیچے آر ڈیز ہوئیں گی اور اوپر اس کے ڈسکریپشنز کو بھاری فارمیٹ سینل کے اوپر جانا ہے اور آپ نے اس کا ادھر بارڈر لگا دےنا ہے جو بھی بارڈر آپ سیلیک کارے گے جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگا دیں اس کے بعد یہ سارے ایک ڈھنٹ کو آپ ادھر سے سیلیک کر دیں جتنے بھی آپ کے پاس ادھر ہیڈنگ River لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد رائٹ کلک کر کے اس کا Outer Border سب سے پہلے آپ لگا دیں اور درمیان والا جو بھی بارڈر آپ لگانا چاہتے ہیں single line یا dotted line وہ آپ ادھر سے الگ کر کے ہو آپ سارے سیلیکی ہوں گی ان کے کالمز ہیں اور ہیریزنٹر تو آپ کے جو سیڈ کو پر ڈسکرپشن وغیرہ ہیں وہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے ان کے کلرز وغیرہ جو ڈسکرپشن آپ نے لکھی تھی ساری اس کے آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں ادھر سے جو ان سے بھی کلر آپ چینج کریں گے آپ نے ادھر شیٹ کی اندر جو آپ کے پاس رائٹ سائیڈ کے اندر آڈیز کے اوپر کالمز وغیرہ بنے ہوئے ہیں روز بنے ہوئے ہیں آپ نے اسی فارمیڈ کے اندر اس کو کلر کرنا ہے اسی طریقے سے آپ یہ ان کے کلرز وغیرہ ادھر سے جتنی بھی آپ کے پاس ایکٹیوٹیز تھیں آپ ان کے ادھر سے کلر سارے چینج کر دیں مصرف کلر کر دیں جو بھی کلر آپ کو سوٹ کرتے ہیں جو ان سے کلر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرنٹ کے اندر آ جائیں گے یا جو بھی آپ اس کا آپ کے آفس کا جو بھی فارمیٹ وغیرہ ہے جس طریقے سے بھی تو آپ اس کو ان کے کلرز وغیرہ کو ادھر سے اس کے بیک گراؤنڈ کے طور پر ان کو آپ چینج کر دیں آپ ادھر جو کلر بھی آپ لگائیں گے آپ نے نیکسٹ جو اس کے سامنے جو کالنز بنے میں جو ہم نے ٹیبل کریٹ کیا ہے آئی ڈیز کے سامنے اسی کلر کے آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں مینوال یا کمپیٹر کو پر کریں گے تو یہی کلر کو آپ نے آگے اس کے لگانا ہے پراغرس کے ساپ سے آپ کی جو جو پراغرس جس طریقے سے جا رہی ہو تو میرے چینلل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو آپ اس طرح اس کے جو جتری ہم نے ورک آف ایکٹیوٹیز تھی ان کے آپ نے ادھر سے کلرز وغیرہ چینج کر دینے اس کے بعد یہ نیسی آپ کالنز دیکھ رہے ہیں انجسی کا سب سے اوپر ہے تو آپ کے پاس جس آرڈی سے لے گے جس آرڈی تاک آپ کی انجسی کی ریکویسٹ کلیر ہوتی ہے یا آپ نے پراغرس آج کی جو ڈیٹ کی جس ڈیٹ کی بھی پراغرس ہوئے گی اس ڈیٹ کے اوپر آپ نے وہی سیم ٹو سیم کلر کر دینے ہیں انجسی بنائیں گے ایسی ٹیلیڈنگ ہے اس کے بعد انجسی آگئی ہے یہ مختلف آرڈیز کے اوپر یہ جس طریقے سے آپ کی پراغرس رپورٹ سائیڈ پر اوپر سے آتی ہے یا آپ خود بناتے ہیں اس کو نوٹ کرتے ہیں ریکویسٹ کے ساب سے تو آپ اس کے کلرز وغیرہ ان آرڈیز کے سامنے کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیٹ بھی اس کے اندر لکھ سکتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں آپ اس کا آر اええ ٹی نمبر ٹھیک رکویسٹ نمبر بھی اس کے ساتھ اس ڈیٹ کے ساتھ منشین کر سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اس کی پراغرس روپورٹ ہیڈ پھو آپ فیل کریں گے اگر آپ کمپیٹر کو پر کریں گے تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے پھر آپ مینویل کرتے ہیں تو آپ نے اس کا شیٹ کا پرنٹ نکال لینا ہے اور پرنٹ نکالنے کے بعد ہائی لائٹر کی مدد سے آپ نے اس کو ادھر ہائی لائٹ کرتے جانا ہے جو ان سے بھی آپ کلر ادھر ڈسکرپشن کے اندر ورک ایکٹیوٹی کا جو بھی کلر اس کا ہوئے گا وہ آپ نے اسی طریقے سے دینا ہے اور جس طریقے سے آپ کی پراغرس ساری پوری ڈیٹ وائز اپ ڈیٹ ہوتی جائے گی آپ نے وہ کلر اس کے اندر اسی سیم ٹو سیم ڈیٹ کے اندر جا کے اور اس کو آپ نے فل اپ کرتے جانا ہے اس فرمیٹ کے اوپر آپ اپنی پوری پراغرس رپورٹ کو بنا سکتے ہیں میکسیمم پراغرس رپورٹ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک شیٹ کے اندر میکسیمم ایکٹیوٹیز آ جائیں تو یہ ساری ایکٹیوٹیز آپ نے ایک سیڈ کے اوپر بنا دینی ہے اس کے بعد ان کے کلرز وغیرہ آپ نے جسٹ اس سے چینج کرتے جانے ہیں اس کو آپ اے تھی سیڈ کے اوپر نکالنے ہیں اس کا تو اگر آپ اپنے آفس کے اندر کسی ڈوال کے اوپر یا کس جیس کو پر لگاتے ہیں تو آپ نے ہائی لیٹر کی مدد سے اس پراغرس کو اسی طریقے سے آپ پھل آپ کرتے جائیں جس طریقے سے ادھر میں کرتا جا رہا ہوں آپ ہائی لائٹ کرتے جائیں تو اگر کمپیوٹر کے اندر رکھنا ہے اگر آپ ڈیلی کے پراغرس رپورٹ آج کل کو جو ستم چار رہا ہوتا ہے سائٹ کے اوپر وہ ڈیلی کمپیوٹر کے اوپر اپ ڈیٹ ہوتا ہے اس کے اندر آرفے نمبر وغیرہ ڈیٹ لکھے اور یہی واتس اپ گروپ بنے میں ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ سب کے نالج کے اندر آ جائے کہ آج کی ہماری کیا پراغرس گئی ہے اور کسی سابسوس کی ایکٹیوٹیز ہماری کیا کیا ایکٹیوٹیز سائٹ کے اوپر ہوئی ہیں آپ اس طریقے سے اپنا پورا ڈیلی پراغرس رپورٹ کو بنا سکتے ہیں اس کو ڈیلی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیٹ اور ریکویسٹ نمبر آپ ادھر سے لکھ سکتے ہیں کمپیوٹر کے اندر لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کا پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو سمپل اس کا سازہ پرنٹ نکال دیں اور اس کے بعد آپ ہائی لائٹر کی مدد سے اس کو فیل اپ کر سکتے ہیں فیل اپ کرنے کے بعد اس کو آگے بھیج سکتے ہیں تو آپ میرا چینلل کا ضرور سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائٹ کیجئے میرے چینلل کا اندر آپ کو اور بھی کاف سارے انفارمیٹر سائٹ کی ویڈیوز اور آپ کو سرویئنگ اور انجنئرنگ کے حوالے سے کاف ساری ویڈیوز ملیں گی جو کہ آپ کو فیلڈ ورک کے اوپر بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں ان کے ساتھ ڈسکرپشن کا اندر فائل بھی پڑی ہوئی ہے اس پراغرس رپورٹ کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کا اندر رہ دوں گا آپ اس کو دیکھیں اور ادھر سے اس کو خود بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو میرے چینلل کا ضرور سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ